کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں فوج کے لیے دردے سر برنے والے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کون کون سے سیاسی لیڈران ہیں جو آرمی بیکڈراؤنڈ رکھتے ہیں وہ کون کون سے سابق آرمی چیف سے ہیں جن کے بچے آج پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ نظر آتے ہیں وہ کون سے آرمی چیف تھے جن کا سگا بھائی ان کے خلاف تحریک چلاتا رہا نواز شریف پر کس آرمی چیف کو قتل کرنے کا الزام لگا تھا اور آج اسی آرمی چیف کی نوازی عمران خان کا ساتھ دینے پر جیل میں قید ہے کون کون سے پاکستانی سیاستدان فوجی جرنیلوں کے داماد بنیں اور وہ کون سے فوجی تھے جن کی شادیاں سیاسی گھرانوں میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا آکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن ہمارے ناظرین کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عمران خان پاکستان کے وہ اکلوتے سیاستدان ہیں جن کی فوجیوں سے بہت زیادہ رشتہ داریاں ہیں عمران خان کے سگے چچا فیض اللہ خان نیازی پاک فوج میں کرنل تھے فیض نیازی کے فرزند اور عمران خان کے چچازاد بھائی بریگیڈی شفیق احمد خان نیازی مشرقی پاکستان تائینات رہے سال انیس سو اکتر میں انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے اٹھارہ سالہ کھلاڑی عمران خان اپنے فرسٹ کزن بریگیڈی شفیق نیازی کے پاس دھاکہ ٹھہرے تھے تپتان کے صرف ایک ہی مامو تھے شوکت خانم کے اکلوتے بھائی احمد رزا بر کی ریٹائر لیفٹین جنرل تھے آغا جان کہلائے جانے والے جنرل احمد رزا جنرل یہیہ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کے گورنر رہے عمران خان کے سگے خالو لیفٹین جنرل واجد علی بر کی صدر ایوب خان کے قریبی ساتھی تھے دوستو یہ جنرل بر کی ہی تھے جنہوں نے سکندر مرزا کو مار مار کر ان سے جبری استیفہ لیا تھا اور اپنے دوست ایوب خان کو صدر پاکستان بنایا جب صدر ایوب غیر مرکی دوروں پر ہوتے تھے تو اس وقت جنرل بر کی پاکستان کے قائم مقام صدر ہوتے عمران خان کی فیڈرل منسٹر اور احساس پروگرام کی جیئر پرسن ڈاکٹر سانیہ نشتر کو بھلا کون نہیں جانتا لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر سانیہ بھی فوجی پسے منظر رکھتی ہیں وزیراعظم لیاقت علی خان کی کابینہ کے کمیونکیشن منسٹر اور سابق وزیراعلا پنجاب سردار عبدالرب نشتر کی پوتی ڈاکٹر سانیہ نشتر رشتے میں آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کی بھانجی لگتی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کو شکست دے کر پارلیمان تک پہنچنے والے علی امین گنڈاپور بھی فوجی پسے منظر رکھتے ہیں عمران خان کے سابق منسٹر علی امین گنڈاپور کے والد امین اللہ گنڈاپور فوج سے میجر ریٹائر ہیں نو مائی کے روز پی ٹی آئی کی سنم جعوید خان اور طیبہ راجہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحویل میں لے کر کورٹ لکپت جیل میں منتقل کر دیا لیکن تب خدیجہ شاہ گرفتار نہیں ہوئی میڈیا ریپورٹس کی مان کر چلیں تو لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں ہونے والے حملے کی مبینہ ماسٹر مائنڈ اور مرکزی ملزمہ یہی خدیجہ شاہ تھی بعد ذا خدیجہ شاہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ آج کے روز تک جیل میں ہیں عمران خان کی ڈائی ہارڈ فین خدیجہ شاہ آرمی بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں ان کے نانا جنرل آصف نواز جنجوہ نوازشف کے پہلے دور حکومت میں آرمی چیف تھے یاد رہے کہ جنرل آصف نواز آٹھ جنوری انیس سو ترانوے کے روز آن ڈیوٹی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے جنرل صاحب کی بیوہ جو کہ خدیجہ شاہ کی نانی تھی انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کے شوہر کی موت ہارٹ ٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں حکومت نے زہر دے کر قتل کیا ہے خدیجہ شاہ کی والدہ انیلا شاہ ہاؤز وائف ہے جبکہ ان کے والد سلمان شاہ نامر اکانومسٹ ہے خدیجہ شاہ کریئیٹیو ڈائریکٹر ہے اور وہ پاکستان کا مشہور ترین برینڈ اعلان چلاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن عمران خان کے دور میں پاکستان آئی تھی تو انہوں نے خدیجہ شاہ کا ڈیزائن کیا ہوا لباس پہنا تھا صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق کے صاحب زادے اجاز الحق ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جو ماضی میں نواز شریف اور پھر کاف لیگ کے دور میں فیڈرل منسٹر بنتے رہے ہیں اجاز الحق نے چند ہفتے پہلے عمران خان سے مل کر تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا نو مائی کے واقعات کے بعد سے سیاسی لوگ عمران خان سے اعلانیں برات کر رہے ہیں ایسے میں انتظار ہے کہ اجاز الحق کپتان کو کب چھوڑتے ہیں ہزارہ کی ترین برادری قیام پاکستان سے قبل سیاست کرتی آ رہی ہے ابھی ایوب خان بریگیرڈیا بھی نہیں بنے تھے کہ ان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان قانون ساز اسمبلی کے رکن یعنی ایم ایل اے منتخب ہوتے تھے وہ بعد میں لیاقت علی خان کی کابینہ میں مواصلات کے فیڈرل منسٹر بنے جب ایوب خان پاکستان کے صدر بنے تو اس وقت اپوزیشن لیڈر یہی سردار بہادر خان تھے ایک روز انہوں نے اسمبلی میں اپنے چھوٹے بھائی ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شیر پڑھا تھا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا چند سال بعد الیکشن دنگل سجا تو ہریپور ہزارہ کے حلقے میں سردار بہادر خان کے مدد مقابل انہی کا بھتیجہ گوہر ایوب تھا اور پھر گوہر ایوب نے اپنے تایا کو الیکشن میں شکست دی تھی گوہر ایوب کے فرزند اور ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان کی سیاسی وابستگی ابھی تک تو عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ فیڈرل منسٹر بھی سرب کر چکے ہیں ماضی قریب میں عمران خان کے ایٹی ایم سمجھے جانے والے جہانگیر ترین کے خالو کا نام جنرل اختر عبد الرحمن تھا جو آئی ایس آئی کے سربراحت رہے یہی جنرل اختر بہاولپور میں ہونے والے تیارہ حادثے میں جنرل زیا کے ساتھ شہید ہوئے تھے یاد رہے کہ جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحب زادے ہمائیوں اختر پی ٹی آئی کے سینئر ممبر ہے عمران خان کے قابل اعتماد ساتھی اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری رہنے والے اسد عمر کے والد جنرل غلام عمر تھے جنہیں بھٹو صاحب نے سکوتے ڈھاکا کے بعد فوجی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا جنرل غلام عمر نے بھٹو دور حکومت میں کڑا وقت جھیلا پریس کانفرنس میں رو رو کر عمران خان کو چھوڑنے والے پی ٹی آئی رہنما عبرالحق بھی آرمی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ان کے بڑے بھائی چودری اسرار الحق پاک فوج کے میجر ریٹائرڈ ہیں دیگر سیاسی قائدین کی بات کرتے چلے تو سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کے بڑے بھائی لیفٹنین جنرل افتخار علی خان افواج پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف اور ڈیفنس سیکریٹری رہے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنوانے میں لیفٹنین جنرل افتخار علی خان کا اہم کردار تھا یاد رہے کہ چودری نصار کے والد چودری فتح علی خان پاک آرمی کے ریٹائرڈ برگیڈیر تھے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے والد جناب خاکان عباسی ریٹائرڈ ائر فوس آفیسر تھے جو سیاست کرتے رہے محمد خان جنیجو کی کابینہ کی وزیر سنت و پیداوار خاکان عباسی اوجڑی کیمپ سانے میں شہید ہوئے شاہد خاکان عباسی کے سسر لیفٹنین جنرل ریاض خان آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل تھے اپنے دور حکومت میں ہر آرمی چیف سے پنگا لینے والے نواز شیف کو کیا معلوم تھا کہ ان کا داماد بھی ایک فوجی بننے والا ہے مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی شوہر محمد صفتر اوان فوج سے کیپٹن ریٹائرڈ ہے کیپٹن صفتر خود بتاتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تو عورتی اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی اور لڑکیوں کے دل دھک دھک کرتے کیپٹن صفتر کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیپٹن صفتر جب نواز شیف کے اے ڈی سی ہوا کرتے تھے تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحب زادیاں پرائیم نیسٹر ہاؤس میں گھومتی پھرتی نظر آتی وہ خود بتاتے ہیں کہ چونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا یہی وجہ تھی کہ میرا کبھی بھی ان دونوں بہنوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا میں ایسے جرت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے بوس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں نواز شیف نے خود میرے والد اسحاق مسروس سے ہمارے رشتے کی بات کی اور پھر نواز شیف کی بیالیسویں سالگیرہ کے روز پچیس دسمبر انیس سو بانوے کو مریم نواز کی کیپٹن صفتر سے شادی ہوئی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جنرل کمر جاوید باجوہ کی زندگی کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مشرا مانکہ کی بائیوگرافی جانے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل حمید گل مرہوم کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر